یہ ہے کہ بی جے پی کو جو اپوز کرتے ہیں دن کے اجادے میں وہ رات کے اندھیرے میں کتنے ہو جسے ملے ہوئے یہ سمجھنا ضروری ہے یہاں وہ راجہ سنگھ کے خلاف کانیگٹ نہیں اتارتے کیوں نہیں اتارتے کیوں آپ بھاجپا کا بھلا کر رہے ہیں کیونکہ اصلیت یہ ہے کہ رات کے اندھیرے میں آپ پوری طرح سے بھاجپا کی بیتیل ہے جب جب بھاجپا کی سرکار کو اندرگر غلط سلط کانون پاس کرنے ہوتے ہیں راجدیش کے سنسد میں سب سے پہلے کھڑے ہونے والی پارٹیز ان کے ساپ میں سے ایک بیارے سے اور مجبور کیا ہے کہ باقی راجنیتک دل مونی جی جیسے لوگ اس کو کوپی کر کے اپنے مائے پیسٹوں میں ڈالیں آج جملو بازوں کے سردار آپ کے شیطریہ ایسے پی جے پی کیا پینا کوئی خونکہ ہے دارو کا شاید کھاتا بھی پھلے گا پورا آئیڈیا یہ پریس کانفرنس کرنے کا یا اس کے جیسی پریس کانفرنس کرنے کا جو میں امیلے سری ہوگی لوگ پورے راج میں کر رہے ہیں اس کا آشیر صرف یہ ہے کہ دس سال سے ایک سرکار چل رہی ہے تیرنگانہ میں جب سے تیرنگانہ پنا ہے اور آج تیرنگانہ کے لئے یہ اہم دھئی ہے کہ ہم آکھلنگ کریں کہ آخر اس سرکار میں کیا کیا ہے اور تیرنگانہ کیوں بلاتا آج سمپل سوال سب کے سامنے یہ ہے کہ کونگرس کی سرکار بہت کچھ سہتے ہیں کہ تیرنگانہ کو کیوں بنایا ہے میرا اپنا ماننا ہے کہ تیرنگانہ کو بناتے وقت کونگرس پارٹی کا تیرنگانہ کے لوگوں کا جو لوگوں کی چاہت ہی کی ایک الگ سے راج بنے ان کے کچھ سپنے ضرور رہے ہوگی ان کے سپنے تھے کی سمردی ہو سمپنتہ ہو روزگار آئے حضرگوں کا بھلا ہو مہیلاؤں کا بھلا ہو ہواو کا بھلا ہو لیکن ایسا پچھلے دس سالوں میں ہوتا ہوا دکھا نہیں اور دس سال بار دس سال لمبا ٹائم ہوتا ہے دو فول ٹرم کے بعد اور پوری بہومتی سرکار کے بعد دس سال بار جب ہم چلاو کی مہانے پر جب چلاو کی گہنیز پر کھڑے ہیں تو تہیلہ نہیں یہ سوال ضرور ہے کیا ساری اپرچنٹیز کیا سارا پیسہ کیا سارا دھندہ پانی ایک ہی پریوان میں جکر دیا کیونکہ تیرنگانہ کے آپ دور دراز کی لاکھوں میں جائیے تو بہت غریبی ہے ہیدر آباد سے نکل جائیے تو جنگمگاہ ہر ہی نہیں ہے تو ایسا کیوں ہے ایسا کیوں ہے کہ بڑے 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 باتیں کیے جیتے چاہے وہ کیجی سے پیچی تک کی فری ایڈیوکیشن کے ہو چاہے وہ بچ پر لاکھ کے سانوں کو مخص خات دینے کے ہو چاہے وہ بھر بنانے کی باتیں ہو ایسا کیوں ہے کہ جو بڑی بڑی باتیں کی گلتی ہیں چاہے وہ دلت چیپ پنیسٹر بلانے کی بات ہو چاہے وہ چوان پرتیشن کو بھی سی ہیں احمد تین منتریوں اس کی بات ہو چاہے اس پرسٹی کے فرنٹس 45, 46, 46 پرتیشن کا گون ہو کیا اس کی بات ہو تو یہاں پر جس طرح کا مافیا راج دس سال میں چلا چاہے وہ لائن مافیا ہو چاہے وہ سان مافیا ہو ایڈیوکیشن مافیا ہو بھڑتی مافیا ہو ایک بھی سرکاری نوکری کا پریوجت کیوں نہیں ہو پایا پیچھلے دس سالوں میں آج سوال یہ اور تیرنگا نا کیوں پنا تھا ہم جو کہہ رہے ہیں وہ اس کا جواب ہے کانگریس پارٹی کا ماننا ہے اور ایک تراغلی پورڈ کے ساتھ آتے ہیں بہت سارے جملے باز آپ کو دکھیں گے آج جملے بازوں کے سردار آپ کے شیطیتی آئے تھے بڑے بڑے جملے بڑے بڑے پرومیس گر کے گئے ہوں گے تو آج سوال یہ ہے کیا مدے کی بات ہو رہی ہے اس چناؤں میں مجھے لگتا ہے ہم مدے کی بات کر رہے اور میں دو منٹ میں پڑا سا آپ کا وقت لے کر صرف آپ کے مادیم سے جنتا کو بزانا چاہتے ہیں کہ کانگریس کیا کرنے کیوں گے کتیپرد ہے اور ہمارا ایک ٹرائٹو کوڑ ہے ہم جملہ بوٹ تو چلے نہیں جائیں بگر میں کارناتکا ہے پتا کر لیچے ہم نے یہاں پر مہا لکشنی حجرہ لانچ دے گی پچیس سو روپے مائلہوں کی خاتے میں آئے گی پاک سو روپے کا سلنڈر ملے گا راجستان میں دے رہے اور پری میں بستیاں ملے گی کتاٹکا میں دے رہے ہم چھتیس گر میں بے روزداری مرتا لے دیں ہم نے کہاں یہاں پر بھی پانچ لاکھ کا ایک کارڈ دے کے بیسط کو جس پلے اب تک نوٹی نہ ملے وہ پیسہ اس کے پاس رہ سکے ہمارا گرہ جوتی یوجنا دو سو یونٹ بچھلی کے موقت جس سے قریب قریب نگلے سے پنچانبے پتشت پریواروں کو اس کا انڈاب ملے گا ہم رائیتو بہروسہ کے مانگل سے پندرہ ہزار روپے کسانوں کو دیں گے اور بارہ ہزار روپے کرشی مشروعوں کو دیں گے چھتی سمیل نہیں ہوتی ہے ہم اندرامہ اندرامہ یوجنا کے تحت گھر بنانے کے لیے لون بھی دیں گے اور چھوکے پلوٹ بھی دیں گے اور چھوکہ کے تحت جو دو ہزار روپے مانکلتے مزرگو کا وہ menشن بڑھا کر چار ہزاری کریں گے اور جیسے راجستان میں پچیس لاکھ کی سٹیم جلا رہے ہیں یہاں پر بھی ہلتھ دیس لاکھ کی سٹیم جلائی گے کیا ہم یہ کوئی احسان کر رہے ہیں تیرنگانہ پر مجھے نہیں لگتا مجھے لگتا ہے تیرنگانہ کے جو راجست وے تیرنگانہ کا جو پیسہ ہے تیرنگانہ کی جنتہ کا پیسہ تیرنگانہ کی جنتہ کا پیسہ سرپلہ سٹیٹ سے شروعہ تلنگانہ آج پانچ لاکھ روپے کروڑ روپے یہاں پر لوگوں کے اوپر کرزہ ہے آپ میں سے بیٹھے ہوئے ہر دیکھتی کے اوپر ایک لاکھ بیالیس ہزار روپے کا خلج کرزہ ہے اگر آپ کے دھر پر چھوٹا بچہ بھی ہے تو اس کے اوپر بھی کریم کریم پیر لاکھ کا کرزہ ہے ایسا کام کیا گیا سرکار میں تو مجھے اثر کرتا ہے کہ ان بھروسوں کو اور ہم یہ جو بھروسوں کی بات کر رہے ہیں اگر ہم نے کہیں پر اوپیس کیا ہم نے چیزیں کر کر دکھائیں ہم نے پاکسوں میں سیلنڈر دیا ہے لوگوں کو اور مجبور کیا ہے کہ باقی راجنے فکڑل مونی جی جیسے لوگ اس کو کوپی کر کے اپنے مائے پیسٹوں میں ڈالیں اور میں دو شب ضرور کہنا چاہتی ہوں اس چناؤں میں جو یہاں کی پارٹیز ہیں ان کی مومکہ کا بی جے پی کیاں پہ نہ کوئی مومکہ ہے نہ ان کا شاہد کھاتا بھی کھلے گا لیکن آپ سوال یہ ہے کہ بی جے پی کو جو اپوز کرتے ہیں دن کے اندھیر دن کے اجادے میں وہ رات کے اندھیرے میں کتنے ان سے ملے ہوئے یہ سمجھنا ضروری ہے ایک یہاں پر سجد ہے وہ مائنورٹیز کے ٹھیکے دار بنتے ہیں وہ پنچانے میں سیجے اتھر پردیش میں لڑتے ہیں یہاں وہ نو سیجے لڑتے ہیں اپنے گرہ راجے یہاں وہ راجہ سن کے خلاف کیاندیٹ نہیں اتھارتے کیوں نہیں اتھارتے کیوں آپ ہم بھاجپا کا بھلا کر رہے ہیں اسے دن کے لوگ ایسی جی سوائم بھون ٹھیکے دار مسلمانوں کے کیوں بنتے ہیں کیونکہ اصلیت یہ ہے کہ رات کے دہرے میں آپ پوری طرح سے بھاجپا کی بیٹی ہے اور یہ ہاں کیسی آر ان کے پریوار ان کی پارٹی کا بھی ہے جب جب بھاجپا کی سرکار کو اندرگر غلط سلط کانون پاس کرنے ہوتے ہیں راجہ دیش کے سنسد میں سب سے پہلے کھڑے ہونے والی پارٹیز ان کے ساتھ میں سے ایک بیارے سے ڈالے کیسی کانون آئے سارے دیش میں اس کا بیروت دیکھا گیا موسیقی